جو آئے گا ایک اور خبر ہے کہ زمان پارک میں پولیس تشدد اور لسار کی خلاف درخواس پر سما جس میں لہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو فوری طور پر طلب کر لیا چیف سیکیٹری اور ایس ایس پی آپریشات بھی تین بجے طلب کیے گئے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحمن ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی عبدالرحمن لہور ہائی کورٹ کے جسس تارک سلیم شیخ نے زمان پارک کو پولیس حسار میں تبدیل کرنے پولیس تشدد اور انسو گیس کے بے درگ استعمال کے خلاف درخواست پر چیف سیکیٹری پنجاب آئی جی پنجاب اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کو تین بجے ذاتی حسین میں عدالت میں طلب کر لیا ہے جبکہ عدالت کی جانب سے رمارک دیئے گئے کہ عدالت بنیادی حقوق کے اس معاملے کا خود جہدہ لے گئے اور میرٹ پر عدالت فیصلہ کرے گی فاد چوزری کے وکیل زر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جنب سے بلا جواز تشدد کیا گیا اور ورن کی آرڈ میں زمان پارک کو پولیس کی حسار میں تبدیل کر دیا گیا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسس تارک سلیم شیخ نے عمران خان کو زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ حپاسی زمانت دینے کے لیے دائر درخواست پر بھی وکلا کو تین بجے دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے عدالت حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شانگل جو ہیں عدالت کے روگ رو پیش ہوئے جبکہ عدالت میں عمران خان کے وکیل عظم صدیق ایڈوکیٹ نے موقع اتیار کیا کہ عمران خان نے چار حفاسی زمانت کی درخواستیں جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں ان حفاسی زمانت کی درخواستوں میں انہیں ذاتی حسین میں پیش ہونے کے لیے زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ تک حفاسی زمانت دی جائے اس پر عدالت نے وکلا کو تین بجز ہے مزید بحث کے لیے طلب کر لیا ہے ٹھیک ہے عبدالرمان بہت شکریہ میں آگاہ کرنے کے لیے